اوہ اوہ کیا خانہ ہے وئی کیا خانہ ہے راج ناسنگ کیا خانہ ہے میں نے دابت تو اتنی کھائی دیکھو اکلیس کے گھر بھی کھائی ہمیسا کے گھر بھی کھائی لیکن تمہارے جیسا کھانہ کسی کا نہیں ہے ہمیسا نے تو نمک اور روٹی کھلا دی تھی ہاں اکلیس کے گھر رمپلی آدم نے جرور ٹھیک ٹھیک کھانہ بنایا تھا لیکن اس کے سامنے بھی تمہارا خانہ لا جواب ہے بہت گجب کھانہ بنایا ہے کیونکہ یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس لی یہ کھانہ بہت ہی بڑیا ہے موڈی جی ہم میمان نوازی اسی طریقے سے کرتے ہیں جب ہم میمان کو بلاتے تو ہم کسی سے کھانہ نہیں بنواتے میرے گھر میں اتنے لوگ کھانہ بنانے والی ہیں میں نے کسی سے نہیں بنوایا میں نے خود بنایا کیونکہ جب میں نے تمہیں دابت پہ بلایا ہے تو میں نے کہا کھانہ بھی نہیں بناوں گا میں نے سوچا موڈی جی کو بھنڈی کی سبجی بہت پسند ہے اسی لیے میں نے بھنڈی کی سبجی اور چابل بنائے تمہارے لیے کھاؤ وہی موڈ جی جی کیسی بات کر رہے ہو ڈمپلی آدب نے بھی تو اتنا بڑیا کھانا بنایا تھا اس ٹیم تم کھا رہے تھے تو تو بہت تاری بھی کر رہے تھے ہاں مانا کی راجناس سنگھ نے کھانا اچھا بنایا ہے بہت بڑیا کھانا ہے ان کی بھنڈی کی سبجی بہت بڑیا ہے لیکن میرے گھر کا بھی کھانا اچھا تھا اور راجناس سنگھ یہ بتائیے ہم کیا دوسمن ہے تم نے یوگی جی کے سامنے تو پکوڑے کوئی پلیڑ رکھ دی پیاج کے پکوڑ سمجھے دوبارہ لے لیے تھے ایک ہی بار میں اتنی کیوں لے لیے ارے راجناس سنگھ تمہاری بھنڈی اتنی بڑیا بنی ہوئی ہے مجھے لگا موڈی جی اور اخلیس جلدی سپا چٹ نہ کر جائیں اسی لیے میں نے ایک ہی بار میں پلیٹ میں سارے چاوڑ اور بھنڈی نکال لیے اسی لیے نکال لیے یہ ختم نہ کر دیں ارے یوگی جی abcd یا لوі abcd سناؤ دو گھنٹے سے abcd پی اٹ کے ہوئے ہوں سناؤ موڈی سرجی سناتا ہوں abcd ارے abcd تو میں نے خند بولا اس کے آگے تو سناؤ abcd پوری سناؤ ارے موڈی سرجی مجھے تو اتنی یاد ہے آگے مجھے یادی نہیں ہو رہی ہے ارے تمہیں پاس سال ہوگا abcd d سے آگے ہی نہیں بہن رہے گا تم ارے تمہارے پاپا کو بولانا پڑے گا راہل تمہیں ہسٹری یاد کرنے کو دی دی تمہیں یاد ہو گئی ہسٹری سنا ہسٹری کے وہ باقی ہے ہاں مودی جی مجھے ہسٹری یاد ہو گئی میرے دادا جی کی مرتیو 1985 میں ہوئی تھی اور بہت گھنے بادل تھے بہت بارس ہو رہی تھی ارے ناؤل یہ کیا سنا رہا ہے میں نے کیا یاد کرنے کو دیا تھا اور کیا سنا رہا ہے ارے مودی سر جی ہسٹری سنانا ہو آپ نے ہسٹری سنانے کو بولا تو میں ہسٹری سنانے لگا اب میں ہسٹری کوئی سی بھی سنا ہوں چاہے اپنے گھر کی سنا ہوں یا اور کوئی سی سنا ہوں بات ہے کہ یہ ہسٹری ہسٹری ہوتی ہے ارے تم نہیں زدننے والے ہوں تم بالکل نہیں زدر ہوگے تم الٹا مجھے پڑا دوگے ارے اگر ہسٹری میں یہ لکھ دوگے پیپر میں تو سو میسے مائنس جیرو ملے گا تمہیں مائنس جیرو اکنیس تم بہت اچھے بچھی ہوں میں نے جو گھنیت کا سوال دیا تھا وہ گھنیت کا سوال کر لیا تم نے نہیں موڈی سر جی میں آپ کا سوال نہیں کر پائے آپ نے سوالی ایسے پوچھا آپ نے بولا کہ اگر تیرے پاس دس لڈو ہیں اور پانچ جگہ باتا جائے تو کتنے کتنے لڈو آئیں گے ایک ایک جنے پر ارے موڈی جی جب مجھ پہ دس لڈو ہوں گے تو میں دس لڈو کیوں باتوں گا ارے لڈو کا میں بہت سوک ہوں میں لڈو کسی کو بھی نہیں دوں گا ارے اگلیز میں نے کہا تھا مال لو اگر تمہارے پاس دس لڈو ہیں مال لو یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہارے پاس ہیں ارے موڈی سر جی میں نے مال لیا میرے پاس دس لڈو ہیں تو میں پھر بھی نہیں دوں گا کسی کو ایک بھی لڈو ارے میں نے تمہیں پڑھا دیا آج سے میں الٹا تم سے پڑھنے آوں گا سمجھے روز تم مجھے پڑھانا تم سے تو میں بھر پایا تم تینوں سے بھر پایا ہمیں اگلیز یونگی جی اور راہول کیسے ہلکے ہلکے مسالہ لان رہے ہوں جب تک تم مسالہ لے کے آتے ہو اس سے پہلے ہی میں مسالہ لگا دیتا ہوں میں اکیلا لگانے والا تم تین لوگ مسالہ ڈھونے والے پھر بھی مسالہ نہیں لا پا رہے ہوں بلکل کام میں من نہیں لگتا تمہارے اور وہ دیکھو راہول وہ تو بلکل کام چھوڑ رہا ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے ہمیں ایسا پیچھے ہی جلتا ہے یونگی جی تم بھی اگلیز سے پیچھے چل لائے ہو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ارے موڈی جی کتنی تیج ایٹے لگاتے ہو تم دیبار میں کتنی تیج چنائی کرتے ہو تمہارے ہاتھ ہیں یا کوئی مسین کتنی تیج کام کرتے ہو ارے ہم تین لوگ مسالہ ڈھوٹے ڈھوٹے پریسان ہیں تم جرانسی دیر میں سارا مسالہ لگا دیتے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ تین لوگ ڈھو نہیں پا رہے ہو ارے کہیں پھینک دیتے ہو مسالہ یہ لگاتے ہو اس میں ارے موڈی جی تم اگلیز راہول کی پرائی کرو وہ تو الگ چیز ہے تمہارے موہ سے میری پرائی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ارے جب تم اتنی تیج مسالہ لگا رہے ہو میں نہیں ڈھوپانا ہوں تو تھوڑا بہت تو پیچھے ہو ہی جاؤں گا اگلیز آگے ہو گیا کیا کرا جائے لیکن تم اتنی تیج لگاتے کیوں ہوں مسالہ یہ بتاؤ ارے کہیں کہ کوئی آفات تھوڑی ہے کوئی بھگڑ تھوڑی پڑی ہے ارے مسکراتے بہتوں اگلیز تمہیں مسکراتے بہتوں کام بلکل نہیں کرتے اور یوں گی جی تمہیں بہت برا لگا ارے کام کو کہہ دیاں تو تمہیں برا لگنا ہے کام کرو تینجی سے کرو سمجھیں یہاں پر کام کرنے آئے ہو ارے کیسے الکے الکے کھا رہے ہو موڈی جی آتا ہوگا وہ ہی تمہیں کھلائے گا ایسی باز نہیں ہے سونیا جی تمہارا مٹر پنیر بہت بڑیا ہے تمہارے مٹر پنیر کی چھے پلینٹے کھا چکا چھے پلینٹے کھانے کے بعد اب میں نے سوچا تھوڑا تیکھا مو کرنوں تو ہری چٹنی سے کھا رہا ہوں کتنا مٹر پنیر کھلاؤں گی کیا پورا پیٹ مٹر پنیر سے ہی بھر دوگی یہ اور تم نے چٹنی بنائی ہے اس کو بھی تو چک لینے دوں مجھا آ گیا سونیا جی مجھا آ گیا کیا گجب سواد تھا تمہارے مٹر پنیر کا اتنا پیارا مٹر پنیر بناتی ہو تم ایسا مٹر پنیر میں نے آنس تک نہیں کھایا بلکل نہیں کھایا کہیں پر بھی یوگی جی تمہیں کیسا لگا مٹر پنیر اور مجھے تو مٹر پنیر بہت بڑیا لگا لیکن ان کے ہاتھ کی چٹنی بھی بہت پیاری ہے میں تو ہری چٹنی سے کھا رہا ہوں جو انہوں نے ہری مرچ کی چٹنی بنائی ہے موں ساپ ہو گیا بہتی بڑیا مٹر پنیر کا تو جبابی نہیں تھا لیکن ہری مرچ کی چٹنی بھی بہتی بڑیا ہے تھوڑے چابل اور دینا سونیا جی تھوڑے چابل اور دینا لوگ کیا میں منہ کر رہی ہوں دینے کو آل لو چابل سونیا جی میں نے کھانا اتنا کھایا جتنی سپائی سے تم نے مجھے کھانا کھلایا اتنا کسی نے نہیں کھلایا کیا دعوت کی ہیں تم نے مجھے مجھے آگیا اور سونیا جی ہمارے یہاں پر بھی دعوت خانے آنا اب تم تم نے تو ہمیں کھلا دی اب ہم تمہیں دعوت کرتے ہیں اور بھائی لوگو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں